وہ مرید کے قلب پر اس کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے مرید کے دل کا پیر سے ارتباط یعنی ربط کا ہونا ضروری ہے مرید کے دل کا پیر سے ارتباط یعنی ربط اہم ضروریات میں سے ہے جب مرید سادق کا یہ ارتباط پورے طور پر نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ ربط مضبوط نہیں ہوگا اس کو پورے طور پر ترقی نہیں ملے گی خصوصاً حالتِ ذکر میں مرید پر لازم ہے کہ پیر کی روحانیت کو اپنے سامنے حاضر رکھے کیونکہ پیر کامل کی روحانیت کسی جگہ پر رکنے والی نہیں ہوتی پس روحانیت مرشد کو حاضر رکھے کیونکہ کامل مرشد فانی زخویش و باقی بحق ہے اور ولی المومن ہے پوری ارادت کے ساتھ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی روحانیت سے ربط رکھے اور فیوز زاہری و باطنی اسے حاصل کرتا رہے اور اس کے خوشبو سے اپنی روح کو موتر کرتا رہے اور خود کو مرشد کی روحانیت سے جدہ کبھی بھی نہ رکھے ہر وقت اس کی روحانیت سے اپنے آپ کو متصلی رکھے اگرچہ اس کی ذات سے یہ کوسو دور ہو یعنی بہت دور بھی کہیں اگر ہو تو بھی یہ ربط رکھے اس کے بغیر چارہ نہیں فیض حاصل کرتا رہے چاہے جتنا دور رہے جب یہ ربط مضبوط ہو جائے گا یعنی ارتباط شیخ کا یہ عمل جو ہے یعنی ربط جتنے ہی گہرا ہوگا فیض اتنے ہی زیادہ آپ کو ملے گا ربط مضبوط ہونے کی ایک خاص علامت میں بتاتا ہوں کہ شیخ چاہے جہاں کتنی بھی دور ہو اور کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو اور وہ سوال کا جباب آپ نہیں ڈھوڑ پا رہے یعنی آپ کا دماغ پریشان ہے کہ میں اس میں ہاں ہے کہ نہ ہے تو اپنے دل میں اپنے پیر کو حاضر کرے خیال کرے اپنے دل کے اندر کی پیر ہمارے دل کے اندر موجود ہیں اور پھر دل میں ہی سوال کرے دل میں ہی سوال کرے اور اب دل سے جو آپ کے آواز آئے یعنی دل میں اب سوال کرنے کے بعد جو جباب آیا یہ سمجھ لو یہی پیر کا جباب اس منزل پر پہنچنے کے بعد جو ہے دوری بہت معنی نہیں رکھتی ہے یعنی آپ بہت دور رہ کر کے بھی شیخ سے ربط اگر آپ کا مضبوط ہے تو دوری معنی نہیں رکھتی چاہے پیر چاہے جتنا دور ہو مگر یہ کام آپ کا ہوتا رہے گا جب مرید مرشد کے ساتھ دل کو ربط میں کرتا ہے تو اب جو فیض لا منتہائی یا جو بھی فیض مرشد کے قلب پر وارد ہوتے ہیں اس کا اثر مرید کے بھی آئینے دل پر پڑتا ہے یعنی جو بھی فیض و انوار جو ہے پیر کے قلب پر برائے راست اتر رہے ہوتے ہیں وہ مرید کے قلب پر اس کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے بہت سمجھ میں یعنی جتنی یہ ربط آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کو فیض ملے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آدیس کریمہ ہے جس کا مفہوم کس طرح ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے یہ تو عام رشتوں کی بات ہے یہ ایمان کا رشتہ ہے لیکن یہاں مرید اور مرشد کا رشتہ بہت گہرا اور روحانی رشتہ ہے تو جتنی یہ رشتے میں یہ ارتباط یعنی ربط بہت زیادہ مضبوط ہوں گے اتنے ہی زیادہ فیض اس پر آئے گا اب مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا مطلب سمجھے کہ اب جو فیض ذات و صفات کے قلب مرشد پر وارد ہو رہے ہیں وہ سارے کا سارا فیض اس مرید کامل کے قلب پر بھی آنا شروع ہو جائے گا چونکہ اس نے اپنے دل کو آئینہ بنا رکھا ہے تو جاہی سے بات ہے دو آئینے آپ رکھ دیجئے اور کوئی روشنی اس آئینے میں پڑے تو فوراں یہ کا نام ہے یہ دوسرا آئینہ اس کو کیچ کر لے گا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ روشنی پڑھ کس پہ رہی ہے بہت سوال جائی تو یہی کام جو ہے مرید اور مرشد کا ہے مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ سے اس ربط کو جتنی زیادہ مجبوط کرے گا اتنے ہی زیادہ فیضیات ہوگا اب اس کا طریقہ کیا ہے یعنی اس کو کیسے کیا جائے یعنی ہماری ان الفاظوں کو بہت سارے لوگ آسان زبان میں نہیں سمجھ پائیں گے کہ بھی ہے کیا چیز اب اس کے تین طریقے ہیں آپ تصور کو ہی یوں خیال کر لیجئے یعنی جتنی کبھی تصور ہوگا اتنے ہی زیادہ اور یہ تصور ہی ایک طرح کا ربط ہے بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی شکل کو اپنے دل کے اندر خیال کرے مرشد کی شکل کو اپنے دل کے اندر خیال کرے اور دیکھیں یہ ہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی صورت کو اپنے سامنے خیال کی مدد سے قائم کرے بہت سوچو ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی صورت کو اپنے دونوں عبرو کے درمیان خیال کرے کہاں خیال کرے دونوں عبرو کے درمیان یہاں خیال کرے پہلا طریقہ اپنے قلب میں دوسرا طریقہ اپنے سامنے تیسرا طریقہ اپنے دونوں عبرو کے درمیان اپنے مرشد کی شکل کو خیال کرے لیکن میرا جو طریقہ وہ ہے وہ دل والا ہے یعنی میں میرے مرشد کو اپنے قلب میں ہی خیال کرتا ہوں دل کے آئینے میں تصویرِ یار ہے جب بھی گرجن دھکایا دیکھ لیا بہت سوچو ہے تو اب یہ صورت ہوئی ارتباد کی جتنے ہی زیادہ ربط آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ فیض زاہری وہ باطنی آپ پیر سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کا جو دل ہے وہ بیزے طریقت ہے کیا ہے طریقت کا وہ انڈا ہے قلب کیا ہے بیزے طریقت ہے اور جب تک اس پر کسی جمان مرگی کے وجود کے گرمی سے وہ تپے گا نہیں تب تک کہ اس کے اندر سے آوازِ لاہوتی نہیں پیدا ہوں گے اب یہ بیزے طریقت اور آوازِ لاہوتی پر انشاءاللہ میں فوکس کروں گا اس کے تفصیل بتاؤں گا کی مرید جو ہے بیزے طریقت کیسے ہے اور مرشد کامل جمان مرگی کی طرح کیسے ہے اس کی اگرام ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگا میں دعا ہے مولے کریم ارتباط شیخ کو ہم سب کے لیے اتنا ضروری جو چیز ہے زیادہ زیادہ ربط پیدا کرنے کی اور زیادہ زیادہ یہ قرب بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین فم آمین برحمتی کیا رحمہ رحمین